میں نے پہلے کہا کہ میں بڑا خوبصورت ذکر کروا ہوں یہ ذکر روح کی قضا ہے یہ ذکر ہی کائنات میں بھی آپ کو عزت دے گا اور معاشر میں بھی عزت دے گا ایک بزرہ شرمائے نہیں میں نے پہلے کہا جو شرماتا وہ ہے جس کا کوئی دین مذہب نہ ہو جو حضور کے لیے آیا وہ ہاتھ اٹھا کے پڑے جلائے ہاتھ اٹھا کے پڑے جلائے سلو علیہ وآلہ سلو علیہ وآلہ سلو علیہ وآلہ لولا پہ کمالے گی ہشفہ دو جا پہ چمالے گی ہر سونا جنگی یوکی سالگی سلو علیہ وآلہ حضور پڑا خوبصورت جبلا ہے وہ حدود فکر سے ہاں پڑا پلہ غللہ جمالے ہی ہے تیری ذات جمالے آئینا جمالے ہی ہے تیرا جمال ہوتا نمہ ہسنا جمعیو ہسا لہی تم میرے ذکر و فکر کا آسرا ہاتھ اٹھا کے پہ حضورہ سلو علیہ وآلہ مہی سلو علیہ وآلہ مہی سلو ممتی صاحب تشیل اب وہ بندہ ہاتھ اٹھائے جس کو حضور کا کلمہ کو ہونے پہ نازل سب سے پڑی نسبت یہ ہے مہی نے کہتا ہے کہ فلا ہونے پہ میں کہتا ہوں جس کو نازل وہ حضور کو امتی ہے ہاتھ اٹھا کے کرے جائے میں تھکیا ہاتھ اٹھا کے کرے جائے میں تھکیا مجھے کیا پنا دیا اگر حضور کی نسبت نہ ملتی تو ہم یہاں آج مسجد میں نہ بیٹھے ہوتے ہاتھ اٹھا کے کرے جائے میں تھا کیا مجھے کیا بنا ہاتھ اٹھا کے کرے جائے میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا مجھے ہی شہمد کیا آخری جملہ ہے یہ جملہ آپ کو بھی سکول دے گا لما سب پیٹھے ہیں کہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے چولی میں گھر ٹکڑے ہمارے نہیں ہوتے اور یا رسول اللہ ہم کیا سنکمہ کو پگا کرنے کون لگاتا حضور اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے آدھ اٹھا کی کہو کیا مجھے کیا بنا دیا حجیب کیا مجھے کیا بنا دیا مجھے عشق دینا بے ہمارے نہیں ہوتے سب دی سب دی سب دی دو حاضرین شہمد اللہ مصرم تشیب لائے حضور کی باردہ میں اپنے حاضری پیش کرنے کشرف فاصل کریں نارے لگا دیں نارے تکبیر شہمد کجواج کے لگائیں یا نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے حیدری نارے تحقیق